ہوئی ورز اسلام علیکم میرا نام کرنل اقبال وڑائچ ہے اور میں تقریباً پانچھے سال سے ریل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک ہوں آج کی اس ویڈیو کا پرمیرلی جو پرپس ہے وہ آپ کو اسلامباد میں دیفینس آوزنگ اتھارٹی جس کو نوملی ڈی ایچے کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا ہے کیونکہ میں بہت ساری کالز ریسیو ہوتی ہیں اور ہمارے جو ڈیئر کسٹمرز ہیں وہ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ایک سیریز آف ویڈیوز لانچ کریں تاکہ ہمارے ویلیوڈ کسٹمرز جو ہیں ان کو ہم ہر قسم کی آگاہی دیفینس آوزنگ اتھارٹی ان اسلامباد کے بارے میں دے سکے میں امانر ڈاٹ کوم کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ڈیئر ویورز ڈیئی ایچے اسلامباد میں ٹوٹل اس وقت جو ڈیئی ایچے لانچ ہو چکے ہیں وہ سکس ہیں ڈیئی ایچے ون ڈیئی ایچے ٹو ڈیئی ایچے تھری ڈیئی ایچے فور ڈیئی ایچے فائیو اور ڈیئی ایچے سکس جو ہمارے کسٹمرز اورڈی ڈیئی ایچے میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ان کو تو اس برینڈ کے بارے میں بہت سی معلومات پہلے ہی ہوئیں گی لیکن بہت سارے کسٹمرز جو ابھی فردر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریل سٹیٹ سیکٹر میں تو ان کے لیے بہترین انتخاب جو ہے وہ ڈیئی ایچے ہو سکتا ہے آپ نے ویسے بھی سنا ہوئے گا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیئی ایچے ریل سٹیٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے ریلائیبل ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے اور جن کے جو ٹرانسفر پسیجرز ہیں وہ بہت ہی فیر اور بہت ہی شاندار قسم کے ہیں ہر قسم کی فسیلیٹی یہ پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو کسی قسم کا آپ کو پرابلم جس طرح عام پرائیوٹ سوسائٹیوں میں ہوتا ہے کہ قبضہ ہو گیا ہے پلوٹ کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے زمین ہی کوئی نہیں ہے تو اس طرح کے ایشیوز اس ڈیفینس آوزنگ آثورٹی میں بہت کم ہیں ڈی ایچے ون کی جو لوکیشن ہے وہ آپ میں سے شاید کچھ ویورز پہلے جانتے بھی ہوں وہ تھوڑی سی پنڈی باؤنڈ ہے اس کو جو انٹری ہے وہ جی ٹی روڈ سے ہے یہ سب سے پرانا ڈی ایچے ہے اور اس وقت یہ ایٹی پرسنٹ تقریباً اس میں گھر بن چکے ہیں بڑے تھوڑے سے پلوٹس آویلیبل ہیں سیل پرچیز کے لیے لیکن یہ رہنے کے لیے ایک بہت ہی آئیڈیل لوکیشن ہے اس میں بہت بلکہ تمام قسم کی فسیلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے بعد انہوں نے لانچ کیا تھا ڈی ایچے ٹو یہ لیٹ نائنٹیز میں لانچ ہوا تھا اور اس کی جو لوکیشن ہے اس وقت ٹاپ موسٹ ہے اس کے چار گیٹس جو انٹری ہے ڈی ایچے ٹو کی وہ جی ٹی روڈ کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے تقریباً تین گیٹس ہیں وہ اسلام آباد ایکسپریس وے پر اپر ہے تو یہ جی ٹی روڈ اور ایکسپریس وے کے درمیان لوکیٹڈ ہے یہ ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے جس میں تقریباً آئیکن سے کوئی بیس ہزار کنال کی گھر موجود ہے ڈی ایچے ٹو میں جو زیادہ تر پلوٹس ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ وہ کنال سائز کی ہیں ہاں کچھ سیکٹرز میں دس مرلے کے پلوٹس بھی اویلیبل ہیں لیکن یہاں پر پانچ مرلے کی گجائش نہیں ہے ڈی ایچے ٹو میں کمرشلز پانچ مرلہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے ہیں جو اس وقت بہت ہی پیک پہ جا رہے ہیں اس کے بعد ڈی ایچے ٹو میں تین سیگمنٹ بنتے ہیں اور اس وقت انویسمنٹ پوائنٹ آف ان کے لیے بیسٹ سائٹ یہ بنی ہوئی ہے اور اس میں کافی بوم بھی ہایا ہے پچھلے ایک سال کے اندر ڈی ایچے ٹو میں ایک اے اور بی سیکٹرز جو ہیں جس کو بسکلی یہ سرین سیٹی کے سیکٹرز تھے جو کہ بہریہ سے ڈی ایچے نے مرجر کیا تھا اس میں اے اور بی یہ فلی پوزیشنیبل ہے آل کائنڈ آف ڈیویلمنٹ اس میں مکمل ہو چکی ہے اور تقریباً اس وقت ہیڈر پلاس کے قریب گھر بھی بن چکی ہے اس کے بعد جو دوسرا اس کا سیگمنٹ ہے ڈی ایچے ٹری کا ہے وہ الوکیشن سیکٹرز جس میں ڈی ای ایف جی ایچ اور جے سیکٹرز ہیں یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ نوملی فوجیوں کو بینیفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے اس میں اس وقت ڈیویلمنٹ کا کام ایک سال سے تقریباً شروع ہے اور ایکسپیکٹرز ہے کہ ان ایدر تھری ٹو فور ایئرز یہ بھی لیویبل ہو جائے گا یہاں پہ بھی جو اکھٹنگز ہیں یا جو پلوٹ سائز ہیں وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ کنال کی ہیں صرف ایک سیکٹر جی سیکٹر جو ہے اس میں کچھ پلوٹ دس مرلہ آٹھ مرلہ اور پانچ مرلہ کی اس کے بعد تیسرا اس کا سیگمنٹ ہے ڈی ای چتری کا جس کو ہم کہتے ہیں نیو پینڈی بلوک اے بی سی ڈی ای اے بی سی کی جو اور یہ رواد سائٹ سے اس کی انٹری بنائی گئی ہے ایک مینبول ایوارڈ تیار کیا گیا ہے سیکٹر اے بی اور سی میں اس وقت تقریباً پوزیشن جاری ہے اور یہاں پہ چونکہ پہلے کچھ پرانے گھر بھی بنے ہوئے تھے تو بھی لوگ نئے پوزیشنز لے کر گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی اور ای سیکٹر چونکہ بھی نقشہ پہ تو ضرور موجود ہے لیکن ان گراؤنڈ اس کی زمین یا لینڈ آویلبل نہیں ہے تو اس وقت جو ہاٹ کیک بنا ہوا ہے دی اے چھے اسلام آباد میں سے ان ساروں چھے دی اے چھے میں سے وہ دی اے چھے تھری ہیں میں دی اے چھے تھری کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیوز میں باقی دی اے چھے کو ڈسکس کریں گے تو دی اے چھے تھری میں اس وقت جو ہاٹ پروجیکٹ یا ہاٹ سپیس یا ہاٹ پروٹس ہیں وہ سیون پوائنٹ ون ون مارڈا کمرشلز ہیں ان کا سائز فورٹی بائی فورٹی ہے اور یہ مین بولیوار ٹو کے اوپر لوکیٹڈ ہے اور پزیشنیبل ہیں یہاں پہ ابھی کوئی کمرشل شروع تو نہیں ہوا لیکن بہت سارے لوگ پزیشنز لے رہے ہیں اور یہاں پہ ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی یہ اس وقت سب سے اچھا اور فیچریسٹک پروڈیکٹ ہے کیونکہ اس وقت اس کی قیمتیں بہت ہی موضوع ہیں جو کہ یہ hope کیا جا سکتا ہے یا predict کیا جا سکتا ہے کہ within one year two years اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی اس وقت یہ پلوٹس تقریباً چار کروڑ پلس مائنس میں available ہیں لوکیشن کے حساب سے تو جو ویورز جن کا بجٹ یا اس لیبل کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ best ایک چوائس ہے یا best opportunity ہے کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کر لیں اس کے لیے ریزیڈنشل پلوٹس کی بھی قیمتیں بہت ہی اس وقت موضوع ہیں کیونکہ ڈی ایچے ٹو اور ڈی ایچے ٹری کو اگر آپ compare کریں تو لوکیشن تقریباً ایک طرح کی ہی بنتی ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی opposite ہیں اور درمیان میں جی ٹی روڈ ہے لیکن ڈی ایچے ٹو میں اگر آپ rates ڈی ایچے ٹری کے ساتھ اس کو compare کریں تو بہت زیادہ فرق ہے ڈی ایچے ٹو میں کنال کا پلوٹ اس وقت پونے تین تین کروڑ سے نیچے ملنا بہت مشکل ہے اور سب اچھا پلوٹ یہ top of the line پلوٹ جو ہے وہ چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ کو ٹچ کر رہے ہیں ویرئیس ڈی ایچے ٹری میں کنال کا جو اچھا پلوٹ ہے جس کو top of the line آپ پلوٹ کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً پونے تین تین کروڑ تک available ہے اور normal پلوٹ جو ہے وہ ایک ستر اسی لاکھ سے لے کر تقریباً ڈھائی کروڑ تک ہو جاتا ہے تو کسٹمرز آج کی ویڈیو میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اور نیکس ویڈیوز میں آپ کی فیڈبیک کے اوپر منصر کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ویکلی بیسز پہ ویڈیوز لانچ کریں گے تاکہ ہم آپ کے questions آپ کے queries اس کو بھی ہم آنصر کر سکیں تو stay blessed thank you amanat.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے